اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے مہندر امرنات کے مہندر امرنات چوبیس دسمبر انیس سو پچاس کو پٹیالہ بھارت میں پیدا ہوئے ان کو عرف جمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ دائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ کے میڈیوم گیند باز ہیں اور انہوں نے بھارت کے لیے پہلا ٹیسٹ مقابلہ چوبیس دسمبر انیس سو انتر کو اسٹیلیا کے خلاف کھیلا اور آخری ٹیسٹ مقابلہ گیارہ جنوری انیس سو اٹھاسی کو ویسٹن ڈیز کے خلاف کھیلا انہوں نے اپنا پہلا ایک روزہ مقابلہ سات جون انیس سو پجتر کو انگلستان کے خلاف کھیلا اور آخری ایک روزہ مقابلہ تیس اکتوبر انیس سو انانوے کو ویسٹن ڈیز کے خلاف کھیلا انہوں نے بھارت کے لیے انتر ٹیسٹ مقابلے کھیلے جس میں چار ہزار تین سو اٹھتر رنز بنائے ان کی بیٹنگ اوست بتالیس رنز تھی انہوں نے اپنے کیریئر میں چوبیس ففٹیاں اور گیارہ سینچریاں کی ان کا بہترین سکور ایک سو اٹھتیس رنز تھا اگر گیند بازی کی بات کریں تو گیند بازی سے انہوں نے بتیس وکٹیں حاصل کی ان کی بولنگ اوست پچپان رنز تھی اور بہترین بولنگ کی بات کریں تو تریسٹھ رنز دے کر چار کلوڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بار کریں تو فیلڈنگ سے انہوں نے سنتالیس کیچز کیے اب بات کرتے ہیں ایک روزہ کرکٹ کی تو ایک روزہ کرکٹ میں انہوں نے پچاسی مقابلے کھیلے جس میں ایک ہزار نو سو چوبیس رنز بنائے ان کی بیٹنگ اوست تیس رنز تھی انہوں نے اپنے کیریئر میں تیرہ ففٹیاں اور دو سینچریاں کی ان کا بہترین سکور ایک سو دو رنز تھا اور بولنگ سے انہوں نے چھیالیس وکٹیں حاصل کی ان کی بولنگ اوست بطالیس رنز تھی بہترین بولنگ کی بات کریں تو تیرہ بارہ نم دے کر تین کھلڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بات کرنا تو فیلڈنگ سے انہوں نے تئیس کیچز کیے مہندر امرنات اور فجیمی ایک سابق بارتی کرکٹ کھلڑی اور مجودہ کرکٹ تجزیہ کار اور ادھکار ہیں وہ لالا امرنات کے بیٹے ہیں جو ازادی کے بعد ہندوستان کے لئے پہلے کپتان تھے مہندر کو عام طور پر کھلڑیوں اور کرکٹ پندتوں نے ایکسپریس رفتار کے خلاف بہترین بھارتی بلے باز کے طور پر ذکر کیا مہندر نے اپنا ڈیبیو اسٹیلیا کے خلاف دسمبر انیس سو انتر میں چنائی میں ایک تیز گیند باز آر انڈر کے طور پر کیا اپنے اروج پر وہ ایک ٹاپ آر انڈر بلے باز تھے جو بنیادی طور پر بھارت کے لئے نمبر تین پر کھیلتا تھا وہ بڑی مہارت اور کنٹرول کے ساتھ گیند باولنگ سونگ اور کٹر کے ساتھ بھی بقاعدہ کارامت تھے اس کے پاس ایک منفرد رن اپ تھا جہاں وہ باولنگ کریز پر پہنچنے ہی سست ہو گیا اس کے بظاہر سست روی کے پیچھے فلادی اصاب تھے مہندر امرنات نے انتر ٹیسٹ کھیلے جس میں بتالیس کی اوست ایوریس سے بیٹنگ کی پاکستان کے تیز گیند باز عمران خان اور ویسٹن ڈیز کے ملیک مارشل نے ان کی بلے بازی حمت اور درد کو برداشت کرنے کی صلاحیتوں کی تریف کی انیس سو بیاسی تریسی میں مہندر نے پاکستان کے خلاف پانچ اور ویسٹن ڈیز کے خلاف چھے کے خلاف گیارہ ٹیسٹ میچ کھیلے اور دو سیریز میں ایک ہزار سے زیادہ رنز بنائے اپنی کتاب آئلینڈز میں ہندوستانی لیجنٹ اور ہم وطن سنیل گواسکر نے مہندر امرنات کو دنیا کا بہترین بلے باز قرار دیا مہندر نے اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری پریٹ میں و اے سی ای میں جیف تھانمس کے خلاف بلے بازی کرتے ہوئے بنائی اس نے اس ٹیسٹ سینچری کے بعد ٹاپ کلاس فاسٹ بولنگ کے خلاف مزید دس سینچری بنائی امران خان نے اپنی کتاب آرانڈر ویو میں مہندر کو اتنا بڑا سمجھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انیسو بیاسی تریسی کے سیزن میں مہندر دنیا کے بہترین بلے باز تھے امران نے مزید کہا کہ مہندر کو انیسو انتر میں اپنے ڈیبیو سے لے کر ریٹائر ہونے تک ہندوستان کے لیے نان سٹاپ کھیلنا چاہیے تھا انیسو انتر میں اپنی پہلی سیریز کے بعد انہیں ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے انیسو پجیتر تک انتظار کرنا پڑا پاکستان میں انیسو بیاسی تریسی سیریز اس سیزن نے امران خان کو اپنی جان لیوہ کارگردگی کا مزارہ کرتے ہوئے دیکھا جس کے حمایت سرفراز نواز نے کی میچ کے بعد میچ میں بھارت پاکستان کے تیز درفتار خلاف ٹیسٹ شکست کھا گیا دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ٹیسٹ تین صفر سے ہارا سیزن میں چالیس وکٹر لینے والے امران خان کو مہندر امرنات کے ساتھ مشترکہ طور پر من آف دی سیریز سے نواز آ گیا بھارت کے لیے تباہ کن سیریز نے ماسٹر بلے باز گرندر وش کے کیریئر کا خاتمہ تیز کر دیا مجموعی طور پر سیزن کے لیے ہندوستان بیٹنگ لائن اپ کے لیے مہندر امرنات وحد فضل تھے سنیل گو آسکر نے سیریز کے ایک ایننگ اور اپنا بیٹ اٹھایا سنیل گو آسکر نے چار سو چونتیس رنز بنے انیس سو بیاسی تریاسی کی مدت کے علاوہ مہندر کبھی بھی ہندوستان ٹیم ٹیسٹ ٹیم میں مستقل جگہ نہیں رکھتے تھے اور اکثر ڈراپ ہو جاتے تھے مہندر کو ہندوستان کرکٹ کی کم بیک مین کے طور پر جانا جاتا تھا اپنے دو دہائیوں کے دوران انہیں کئی موقع پر ہندوستان ٹیم سے ڈراپ کیا گیا اور ہر بار انہوں نے شاندار قدقی کا مزارہ کرتے ہوئے بہترین ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی اور قومی سیلیکٹر کے لیے انہیں نظر انداز کرنا مشکل بنا دیا وہ اپنی بیٹنگ ٹکنیک اور مزاج اور مہارت کے لیے مشہور تھے یہاں تک کہ اس نے سائیڈن بیٹنگ سٹیٹس کے ساتھ تجربہ کیا جہاں ایک پاؤں کریس کے زعاویے پر رکھا گیا تھا جس سے جسم کو بولر کے بہترین نظارے کے ساتھ زیادہ کھیلا موقع ملتا تھا اگر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کر رہے تو مہندر امرنات کی شادی انڈر جیٹ امرنات سے ہوئی اور ان کی ایک بیٹی ہے دوہزار اکیس کے ہندو فلم تراثی جو بھارت کے انیس سو تراثی کے ورلڈ کپ کے فتح پر مبنی ہے ساکب سلیم کو امرنات اور امرنات خود اس کے والد لالا کے کردار میں ہیں امرنات نے دوہزار سولہ کی فلم ڈشووں میں سلیم کے کوچ کا کردار ادا کیا تھا امید کرتے ہیں آپ کو معلومات پسندہ ہے یوکیو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں